اسلام علیکم گائز میں ہوں محمد تارک اور آپ دیکھ رہے ہیں ایڈی ٹکنالوجیسٹ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں آج کا ہمارا ٹاپک سٹیریو ایمپلی فائر کا ہے ٹھیک ہے بسیکلی ایمپلی فائر کی دو ٹائپ سے ہوتی ہیں ایک مونو ایمپلی فائر ہوتا ہے دوسرا سٹیریو ایمپلی فائر ہوتا ہے مونو ایمپلی فائر میں آپ کہہ لیں کہ اس میں ایک ہی چینل ہوتا ہے اس کی جو انپوٹ ہے وہ بھی ایک ہی چینل کی ہوتی ہے انپوٹ سائٹ پہ بھی جو ہے وہ دو چینل ہوتے ہیں آپ جس کو لیفٹ رائٹ بولتے ہیں اور آوٹ پوٹ پہ بھی آپ اس پہ دو سپیکر لگا سکتے ہیں تو آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے یہ ہمارے پاس ایک سٹیریو ایمپلی فائر ہے پانچ وولٹ کی یہ کٹ ہے تو یہ کوئی اتنی زیادہ کاسٹلی بھی نہیں ہے آج ہم اس کو دیکھیں گے کہ یہ کیس طرح سے کام کرتی ہے اس کو چلا کے دیکھیں گے اس کو پاور اپ کریں گے اس کے ساتھ مائک لگائیں گے اور اس کے ساتھ لائن لگائیں گے آواز وغیرہ چیک کریں گے سپیکر بھی دو ڈیفرنٹ ٹائپز کی ہیں ایک سپیکر جو ہے وہ ہمارے پاس 32 اہم کا ہے اور 0.5 وات کا ہے تو اس کی ریزسٹنس کافی زیادہ ہے تو دوسرا سپیکر ہمارے پاس صرف 4 اہم کا ہے اور 3 وات کا ہے اس کی ریزسٹنس کام ہے ڈیفرنٹ ٹائپ کے دو سپیکر ہیں اب ان کی دیکھتے ہیں دونوں ٹائپس کے سپیکر کی آواز کس طرح کی ہے جیسا جب آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہاں پہ پانچ بول لکھا ہو یہاں پہ ہم نے پلس مائنس سپلائی دے دینی ہے یہ سائٹ جو ہے یہ ہم نے مائک یا جو لائن ہے اس کی ان کر دینی ہے انپوٹ آپ کہہ لیں اس کو موبائل کی پن جو ہے آپ ادھر لگائیں گے اور یہ جو ہیں دو سپیکرز کی پنیں ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم کنیکٹ کرتے ہیں سب سے پہلے انپوٹ کنیکٹ کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک سٹیریو پن ہے اور یہ دوسری طرف سے یہ لوز وائر ہے ٹھیک ہے اس کو ہم سرکٹ کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں کھاوی کے ساتھ ٹھیک ہے یہ ہمارا وائڈ والا چینل ہے ایک سائٹ پہ ہم یہ لگا دیتے ہیں دوسرا ہمارا ریڈ والا چینل ہے اس کو ہم اس سائٹ پہ لگا دیتے ہیں تو یہ لیفٹ وائڈ دو چینل ہو جائیں گے باقی آپ دوسر دو کامن پوائنٹس بچ جائیں گے ٹھیک ہے جو کامن ہیں وہ دونوں ہم نے ایک ساتھ اٹیج کر دینے ہیں یہاں پہ درمیان والے پوائنٹ کے ساتھ تو ایک کو بیک سائٹ پہ کنیکٹ کر دیتے ہیں اس طرح سے ہمارا انپوٹ کا جو کنیکشن ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے پانچ بورڈ کی سپلائی ہم اس آڈاپٹر سے دیں گے تو یہ اس کی USB کیبل ہے اس کو ہم کنیکشن کرتے ہیں اس کی ایک سائٹ جو ہم اس کو ڈیریکٹ سوڈ کر لیتے ہیں یہ ہمارے پاس جو یہاں پہ انپوٹ سائٹ ہے وہ ہم نے کنیکٹ کر لی ہے اب ہم پاور دیں گے اس کو پاور میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا پاسٹیو ہے اور یہ آپ کا نیکٹیو ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں سوڈی یہ اس میں نیگٹیو سائٹ پہ جو ہے وہ کلپ نہیں لگا ہوا تو نیگٹیو سائٹ کو میں نے ویسے ہی سوڈ کر دیا تو پازیٹیو سائٹ جو ہے اس کو میں کروکوڈائل کے ذریعے کنیکٹ کر دیتا ہوں ہماری جو پاور والی سائٹ ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو گئی اب ہمارا ایک آپشن رہے گیا ہے سپیکرز کا تو یہ ایک سپیکر ہے ہمارے پاس اس کا جو یہ والا چیک ہے اس کو مکار دیتے ہیں اس کو پہلے سب اچھے طریقے سے سوڈ کر لیں تاکہ جو بعد میں کنیکشن میں کوئی پریشانی نہ ہو تو یہ ایک سائٹ کی جو ہے ایک سائٹ کے سپیکر کے جو کنیکشن ہے اس پہ لگا دیں گے تو یہ اب میں سامنے لیفٹ اور رائٹ کے سپیکرز کے کنیکشن ہے یہ ہم نے چاروں کنیکشن کے ساتھ تھوڑا تھوڑا سولڈرنگ کر دی ہے تاکہ بعد میں میں کوئی پریشانی نہ ہو تو یہ ایک سائٹ والا سپیکر کنیکشن کر دیا ہم نے سوری تو دوسری سائٹ میں کچھ سپیکر ہے یہ ہمارے پاس دوسری سپیکر ہے اس کے ساتھ ہم چھوٹی سی تار لگائیں گے کوئی یہ دو چھوٹی سی تاریں لیئے ہیں ان کو بھی پہلے اس کے سائٹ اچھی طرح سے سولڈ کر لیں تاکہ بعد میں کنیکشن میں مسئلہ نہ ہو پیسٹ اگرہ یوز کریں تو یہ سپیکر کے ایک سائٹ اس کا پاسٹیو نیگیٹیو کا کوئی اتنا ایشو نہیں ہوتا آپ جانسی سائٹ مرضی جس طرف مرضی لگا سکتے ہیں اس کا اتنا ایشو نہیں ہوتا یہ سپیکر دوسرے سپیکر کو ہم کنیکٹ کریں گے یہاں پر چاروں والے سپیکر کو تو اس کے بعد ہم اس کو چراک دیکھیں گے اس طرح سے کس طرح کی اس کی آواز ہے کس طرح کی اس کی آوٹ پٹ ہے کتنا کی ایفیشنٹ یہ ایمپلی فائر ہے تو نیکسٹ انشاءاللہ کسی ویڈیو میں ہوں اس کو کسی باکس میں بند کریں گے اس کے اوپر ویریابل والے میں لگائیں گے آواز کو کم زیادہ کرنے کے لیے تو یہ تو جسٹ ویڈیو اس لیے بنائی ہے کہ اس کو چلانا آپ سیکھ جائیں کہ یہ کس طرح سے اس کو باور آن کرنے ہیں سپیکر لگانے ہیں انپٹ کیسے دینی ہے اور پٹ کیسے لینی ہے تو یہ دوسرا سپیکر بھی میں نے اٹائز کر دیا ہے اب ہم اس کو پاور دیں گے پانچ بور کا یہ اڈاپٹر ہے میرے پاس اس کو میں روڈ رنڈی کی ساتھ میں لگاتا ہوں یہ ایک ہلکی سی ساؤنڈ آپ سن رہے ہوں گے چلانے کے لینے ہیں اور جی اس کو اب ہم نے کمپیوٹر کے ساتھ ڈائچ کرنا ہے تو یوٹیوب کی کوئی ویڈیو چلائیے میں نے یہاں پر تو اس کی دیکھتے ہیں کیسی ساؤنڈ ہے یہ والیم ذرا کم ہے اس کو والیم ذرا پڑھاتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سیکھیں گے کہ ہم اپنی مورمال وائس کو ایک اچھی وائس میں کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں تو آپ کے سامنے میں نے ایک سوٹر اوپن کیا جس کا نام ہے یہ آپ کو گوگل سے ایزی ہی مل جاتا ہے چھوٹا سا سوٹر ہے آپ نے اس کو ڈاؤنڈ کر کے انسٹال کرنے جی تو دوستو ویڈیو اچھی لگئے تو کومنٹس کریں اللہ حافظ اللہ حافظ